اسلام علیکم گائز تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یا ایک بیسک طریقے سے ہم یہ جانیں گے کہ اگر آپ فون خریدتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے آئیڈیا ہوگا کہ یہ فون almost کتنا used ہے یعنی کہ نیا فون اگر ہو تو اس کو کیسے چیک کریں گے اگر پرانا فون ہو تو اس کو کیسے چیک کریں گے یہ ساری جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کچھ چیزیں تو بالکل accurate آپ چیک کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ approximation کہلیں کہ آپ ایک best guess لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا استعمال شدہ ہے سو یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے discuss کروں گا ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک request ہے کہ بہت سارے دوست almost 92% کے قریب جو میرے دوست ہیں ویورز ہیں وہ میرے چینل کو بینہ subscribe کری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو میرے آپ سے request ہے کہ چینل کو subscribe ضرور کریں تاکہ آپ کا feedback مجھے ملے اور مجھے اور motivation ملے اچھے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے تو چلیئے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں guys آپ جب بھی کوئی iPhone خریدتے ہیں یا کوئی بھی mobile خریدتے ہیں تو آپ کے سامنے دو options ہوتی ہیں ایک یا تو آپ brand new phone خرید رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی استعمال شدہ phone خرید رہے ہوتے ہیں اور استعمال شدہ phone بھی آپ اس کو دو حصوں میں categorize کر سکتے ہیں کہ ایک phone جو recently release ہوا یا ایک سال یا دو سال پہلے release ہوا ہے اور دوسرا جو phone ہے وہ زیادہ استعمال شدہ ہے یعنی کہ تین چار سال پانچ شہ سال پرانا phone ہے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ آپ اگر brand new phone خریدتے ہیں میرے بہت سارے دوست احباب جب نیا phone خریدتے ہیں تو ان کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں چلتا کہ اس کی warranty کیسے چیک کر سکتے ہیں یا non active phone کیا ہوتا ہے activated phone کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا briefly بتا دوں کہ جب بھی آپ ایک brand new phone خریدتے ہیں یعنی especially iPhone کی میں بات کر رہا ہوں iPhone اگر آپ ایک box pack iPhone خریدتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ phone پہلے سے استعمال شدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی activation جو اس کا status ہے وہ چیک کرنا ہے یعنی کہ یہ phone جو ہے یہ first time اس میں sim active ہوئی ہے یا نہیں چاہے پاکستان میں چاہے abroad ایک بات اپنے mind میں یہاں پر یہ رکھ لیں کہ non active سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا phone جس میں ایک دفعہ بھی آپ نے کہیں پہ بھی پاکستان یا انٹرنیشنی کہیں پہ بھی sim activate نہیں کی اور اگر آپ اس کو apple کی official website کی اوپر یعنی apple coverage.com کی اوپر اب آپ اس کو چیک کرتے ہیں اس کے iME کو insert کر کے وہاں پہ چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا آجاتا ہے please activate your device please activate your iPhone یعنی اس سے یہ confirm ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو phone ہے ابھی still unactivated ہے اور آپ نے اس میں کسی قسم کی کوئی اس سے پہلے sim insert نہیں کی ہوئی تو یہ والی جو situation ہوتی ہے اس سے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ phone بالکل non active ہے اور اس کو پہلے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا یعنی box pack phone ہے اب یہاں پاکستان میں non active ہونے کا مطلب بہت سارے شاپ کی پر یہ بتاتے ہیں کہ صرف پاکستان میں اس میں sim insert نہیں ہوئی ہوئی یعنی آپ جب کوئی brand new phone خریدتے ہیں تو maybe اس میں international phone activated ہو sim insert ہو چکی ہو آپ کو بتا ہے کہ جب پہلی دفعہ phone میں sim insert ہو جاتی ہے تو اس کی ورنٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ وہیں پہ جہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ apple coverage dot com پہ جب اس کو چیک کرتے ہیں تو اگر کوئی phone already activated ہے تو وہاں پہ detail میں اس کی ایک summary آ رہی ہوتی ہے جس میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ phone activated ہے اس کی technical ورنٹی کتنی پڑی ہوئی ہے اور نیچے کر کے اس کی date mention ہوتی ہے یعنی آج اگر آپ کی date 28th of June ہے اور آپ اگر آج کوئی phone activate کرتے ہیں تو اس کی جو activation جو summary ہے یا activation کی جو detail ہے اس کی ending ورنٹی کی جو detail ہے وہ 27th of June 2022 آ رہی ہوگی یعنی اس طریقے سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ phone کب سے activated ہے کتنا پرانا activated ہے تو یہ basically activation sim راد یہ ہوتا ہے لیکن یہاں پاکستان میں اگر آپ پاکستان میں اگر sim insert نہیں کی ہوئی تو وہ لوگ پھر یہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی non activated phone ہے سو اس non activation کو آپ وہ والی activation نہ سمجھیں جو first time sim insert کرنے سے related ہے یعنی جب بھی آپ کو کوئی shopkeeper یہ کہتا ہے کہ یہ non active phone ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی جان یہ non active sim مراد آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ first time آپ نے اس میں insert کرنی ہے sim یعنی یہ non active سے مراد ہے کہ اگر ہم اس کو apple coverage پر چیک کریں گے تو یہ please activate your device والا message ہمیں آئے گا یا اس سے آپ کا مراد یہ ہے کہ یہ پہلے سے activated ہے اور اس کی warranty start ہے لیکن پاکستان میں اس کی میں sim نہیں insert کی ہوئی اب پاکستان میں non active ہونے یا نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ اگر international phone activated ہے لیکن پاکستان میں اس میں sim insert نہیں ہوئی ہوئی تو آپ کو 60 days کا time ملے گا کہ آپ اس time کے اندر اپنی sim کو free استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اندر اپنے tax کو pay کرنا ہے یعنی 60 days کے بعد آپ کا جو phone ہے وہ block ہو جائے گا پی ٹی اے کی طرف سے لیکن اگر پاکستان میں sim already inserted ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 60 days کا clock ہے وہ چل پڑا ہے اور آپ کے پاس جو remaining days ہوں گے وہ باقی ہوں گے tax کو pay کرنے کے لیے تو گائز یہ جو ساری چیز میں نے آپ کو brand new phone سے related بتائی ہے اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ phone کتنا استعمال شدہ ہے یعنی اگر phone کی warranty start ہو چکی ہے تو obviously phone استعمال میں ہے اور اگر shop کی پر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف phone activated ہے اور phone استعمال نہیں کیا گیا یعنی phone activation کے بعد ویسی ڈبے میں رکھ دیا گیا تو پھر آپ کے پاس last option یہ ہے 3u2 لیکھ software ہے جو فری آپ کو google سے مل جائے گا آپ اس کو install کریں install کرنے کے بعد phone کو اس کے ساتھ connect کریں اور وہاں پہ آپ کو جو battery کے cycles ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جائیں گے اگر آپ کو پتہ ہے جو brand new phone ہوتا ہے اس کے cycle آپ کو ایک ہم بات کرتے کہ اگر آپ ایسا iPhone خرید رہے جو استعمال شدہ ہے یعنی کہ پہلے سے used phone خرید رہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے کہ ایک سال سے دو سال پرانا موڈل ہے یہ سارے جو phone ہوتے ہیں بیٹریز ہوتی ہیں یہ وہی original بیٹریز ہوتی جو فون کے ساتھ آتی ہیں بہت کم چانسز ہوتے کہ اتنا جو فون ہوتا ایک دو سال پرانا فون ہوتا اس کی بیٹری پلیس کروائی ہو 95% جو چانسز ہیں وہ یہی ہے فون کی بیٹری ہوگی وہ نئی بیٹری ہوگی تو آپ اسی طریقے سے 3U ٹول کے ساتھ فون کو اٹیچ کریں اٹیچ کرنے کے بعد آپ جب اس کی ڈیٹیل میں بیٹری کی ڈیٹیل میں بیٹری کے سائیکل کتنے ہیں اس طریقے سے آپ سائیکل سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ فون کتنی دفعہ چارج کیا گیا ہے اور یہ کتنا استعمال شدہ ہے اب یہاں بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ پوپ اپ کر رہا ہوگا کہ اگر بیٹری ریپلیسٹ ہوگی تو بیٹری ریپلیسٹ کر کے نئی بیٹری ڈلوالی جائے تو 3U ٹول میں آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اگر بیٹری ریپلیسٹ ہے تو وہاں پہ شو ہو جاتا ہے چاہے آپ نے اریجنل بیٹری بھی کیوں نہ ڈلوائی ہو تو آپ پتہ لگ جائے کہ بیٹری ریپلیسٹ ہے بیٹری سے ہٹ کے اور بہت ساری چیزیں ہوتی جس کے بارے میں وہاں پہ پتہ لگ جائے کہ یہ ریپلیسٹ ہے دوسری طرح وہ فون جو کافی سال پرانے ہوتے ہیں اور دیفنیٹ ریپلیسٹ ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے پاس جو لاس ریزورٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ فون کی کنڈیشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر یوزر نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا تو پھر فون کی حالت ہے وہ بہت اچھی ہوگی اگر فون کی حالت خراب ہے فون کی مطلب ڈینٹ بہت زیادہ ہیں باڈی کے اوپر نشان بہت زیادہ ہیں تو فون کو رفلی استعمال کیا گیا اور فون جو ہے وہ زیادہ استعمال شدہ ہے یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یوزر کی صورت میں میں آپ کو جو کرائیٹیریا بتایا یہ ہنڈر اپنے فون رکھا ہو ہے میرے جیسے جو یوزر ہوتے ہیں جو فون کو بہت اچھے سے ٹیک کیئر کرتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں فون دیتے ہوئی کہ دیلی نہیں کر رہا ہوتا فون دینے کو بتا رہے ہوتے بھائی ہم سیل بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہم بچوں کی باتیں کرتے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے لاوہ بھی اگر آپ کے mind میں کوئی سججیشن ہے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے سکیپ کر دی ہو یا آپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس